پاکستان اور چین پاکستان اور پاکستانیوں کو اسے اپنے لیے ایک یعنی ایک ایسا ایمبیشن بنانا چاہیے ایک ایسا چیلنج بھی بنانا چاہیے جس میں ہم اپنی ساری کوششوں کو مربوط کریں اور ہمارے پاس جو انسانی وسائل ہیں جو ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جو فینینشل ریسورس موجود ہے اس کو بھی ہم اس طرف چینلائز کریں اب آنے والا بجٹ جو ہے وہ ایک موقع ہے کہ ایسے سارے پروجیکٹس جو سی پیک سے متعلق ہیں اور اس میں ہم نے بجٹ کے لیے کوئی بجٹ میں کچھ چیزیں یعنی کرنی ہیں تو وہ اس کو پرائیورٹی دے کے کیا جائے آج جس سی پیک کی بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک ایک اکنومک کوریڈور ہے حقیقت یہ ہے کہ ارلی نائنٹین سکسٹیز میں جب پی آئیے کی پرواز نے چینیوں کو ایک راستہ دیا تو یہ ایک طرح کا ائر کوریڈور تھا جو پاکستان نے چین کے لوگوں کو فرام گیا اور پھر یہ ائر کوریڈور بھی نہیں رہا اس سے آگے بڑھ کے لینڈ کوریڈور بنانا جو نائنٹین سیونٹیز میں کے کے ایچ کی صورت میں قرقرم ہائیوے پاکستان اور چین نے مل کے بنائی اس کے بعد جب یہ گوادر پورٹ ارلی ٹو تھاؤزنڈز میں بنائی ہے چائنیز نے تو یہ سمجھئے کہ ایک اس کا ساحلی رشتہ بھی ہو گئے کوریڈور جو ہے وہ اس معنی میں تین بڑے بڑے ایریاز جو ہیں ان میں سے ہر چیز اس کی بنیاد بہت پہلے ڈلی تھی اس نے یعنی ایک جانب تو دو بڑے منصوبے بنائے ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے طور پر سامنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے ساتھ یہ سی پیک کی صورت میں تعلق قائم کیا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ چائنہ کا جو بی آر آئی کے دو انیشیٹیفز ہیں وہ اپنے آغاز ہی سے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ تقریباً پینسٹ ملکوں کو اس میں شریک ہونا ہے اور اب تو شاید وقت کے ساتھ کچھ اور بھی بڑھ جائیں گے لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ پینسٹ ملک جو ہیں یہ دو انیشیٹیفز کی بنیاد پہ آپس میں جڑیں گے ایک بیلٹ اور دوسرا روڈ لیکن یہ بیلٹ اور روڈ آپس میں جڑتے نہیں ہیں خود نہیں جڑتے آپس تو ان کو جڑنے والی چیز سی پیک سی پیک اگر فرض کیجئے نہ ہو تو بیلٹ علیدہ ہوگا روڈ علیدہ ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پینسٹ ملکوں کی جو کنیکٹیوٹی کا پورا پروگرام ہے اس کی بیک بون نہیں ہوگی تو یوں سی پیک کی غیر معمولی سگنیفیکنس ہے اور بعض اوقات لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ سی پیک ظاہر ہے پاکستان میں انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہا ہے سی پیک پاکستان میں ایکنومک زونز دے رہا ہے سی پیک نے ایک پوری پورٹ ہمیں دے دی ہے جس کو آپریشنل ہم نے تیز رفتاری سے کرنا ہے یہ سب چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں لیکن چین کے لیے بھی اس کی اہمیت غیر معمولی ہے اور چین کے لیے یہ ایفورٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک جانب وہ دنیا بھر میں اتنے بڑے بڑے منصوبے چلا رہا ہو اور اس کی بیک بون جو ہے وہ نظرانداز ہو جائے یا بیک بون جو ہے اس کی رفتار نہ ہو چین نے پاکستان میں انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کیا ہے پاکستان کی اپنی گروت میں دلچسپی لی ہے ظاہر ہے اس سے اپنے فائدے بھی اٹھائیں ایسا نہیں ہے کہ چین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان نے بہت کچھ وہ کیا ہے جس سے چین کو فائدہ ہو لیکن یہ ایک ون ون سیچویشن ہے ٹی پیک بنیادی طور پر ایکنومک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے لیکن حقیقت میں دنیا میں یہ خانے نہیں ہوتے ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے جو تعاون ہوتا ہے اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے اس کے نتائج پر بھی سیاست کا انحصار ہوتا ہے تو یہ یعنی آپ صرف ایکنومک نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے کہ اسے آگے بڑھانا ہے دوسری بات یہ کہ سی پیک کے یعنی دو ہزار بیس تک کا جو پہلا مرحلہ تھا یہ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ کا تھا اور اس میں سے بیشتر چیزیں ہو گئی ہیں جس کی علامت بہت سی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کا وہ مسئلہ اس طرح نہیں رہا جو پہلے تھا آج سے پانچ سال پہلے جس طرح سے ہم گزر رہے تھے تو یہ جو یعنی انفرسٹرکچر کے حوالے سے بعض سڑکیں بن چکی ہیں گواز ارپورٹ جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں آگئی ہے ارپورٹ بننے والا ہے تو جو آگے بڑھنے کے لیے بیسکس تھیں اس میں سے بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان بیسکس کے دوران بھی ستر اسی ہزار لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہوا ہے اور آگے جیسے جیسے چیزیں بڑھیں گی آگے اور بڑھیں پیشل ایکنومک زونز ہیں نو میں سے تین ایسے ہیں جن کے بارے میں بنیادی کام ہو گیا ہے اور اب اس میں یعنی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں حقیقت میں ایکنومک زونز جو ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اگر اس کو سلیقے سے کیا جائے تو پاکستانی اور چینی ملکے وہاں سنت بھی لگائیں گے اور اس سنت کے نتیجے میں یہاں ہماری سنتی پیدوار بھی بڑھ رہی ہوگی اور چین کے پاس ایسا بہت سا موقع ہے کہ وہ اپنی لارج سکیل انڈسٹری کی جانب جا رہے ہیں اور چھوٹی سمال سکیل اور میڈیم سکیل جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ایسے جوائنٹ وینچرز ان ایکنومک زونز میں ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری انڈسٹریل کیپیسٹی بھی بڑھ جائے ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور بزاتے خود وہ جو پورا علاقہ ہے جب وہ ایک دفعہ بنے گا تو اس کا الائٹ بہت سارا علاقہ ہوگا کہ جو خود بخود ڈیولپ ہو رہا ہوگا